اللہ کہتے ہیں اپنی پیٹ کی ہر خواہش پوری کرو گے تو اس سے تمہارے اندر مزید خواہشات کے انڈے بچے جنم لیں گے انسان کو سب سے زیادہ محبوب چیز بھوک کے وقت کھانا ہوتا ہے اور پیاس کے وقت پینا اگر اللہ ہر خواہش چھڑواتے تو یہ حکم مشکل ہو جاتا اللہ نے حکم دیا کہ خواہشات پر کنٹرول کرنا سیکھو گے خواہشات کا دائرہ محدود کرو گے تو تمہارے دلوں میں سکون پیدا ہوگا جن لوگوں کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے نا ان میں خواہش کبھی پوری نہ ہو تو برداشت کی قوت رہتی نہیں ہے اس سے وہ اسٹریس میں ڈپریشن میں جاتے ہیں اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ جو قوت اس کی استعمال ہوتی ہے نا وہ قوت بڑھتی ہے یہ اللہ کی عادت ہے اگر آپ کی بچپن سے ہر خواہش پوری ہو رہی ہے تو برداشت کی قوت استعمال ہو رہی ہے ہے بھئی بولو نہیں تو برداشت کیا ہو جائے گی ختم اگر بچپن میں ہر خواہش پوری نہیں ہوتی کچھ پوری ہو رہی ہے اگر کوئی بھی خواہش پوری نہیں ہو تو پھر نفس بغاوت کرتا ہے سمجھ رہے ہیں نا پھر بھی خطرناک ہے پھر انسان معاشرے سے باغی ہو جاتا ہے وہ بھی خطرناک تو نہ تمام خواہشات پوری کرنی ہے اور نہ تمام خواہشات کو قربان کرنا ہے کچھ خواہشات پوری کرنی ہے کچھ پہ کیا کرنا ہے بریک لگانا ہے اب کون سی پوری کرنی ہے کن خواہشات پہ بریک لگانا ہے یہ فیصلہ ہم نے خود نہیں کرنا یہ چارٹ جو ہے نا اللہ نے ہمیں پہلے سے بنا کے دیا ہوا ہے یہ اسلام کے پاس option ہے اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ پیکیج نہیں ہے وہ ہمیں اللہ نے پہلے سے ایک پیپر پہ لکھ کے دے دیا ہے یہ پوری کرلو یہ والی چھوڑ دو ساری چھوڑو بھی نہیں بغابت پیدا ہوگی یہ نعمتوں سے فائدہ نہیں خودکشیوں کی طرف جاؤ گے اور ساری پوری بھی نہیں کرنی اس سے تمہیں خوشیہ نہیں ملیں گی تمہارا نفس بھول کے کپا ہو جائے گا اس میں اتنا کولیسٹرول پیدا ہوگا کہ یہ ڈپریشن سے مر جائے گئی ہے تو اس لئے اللہ نے حکم دیا میں تمہیں ایک پیکش دے رہا ہوں یہ والی پوری کرلو یہ والی چھوڑ دو تو بیلنس رہتا ہے انسان جب آپ اپنی خواہشات کو لگام دیتے ہیں روکتے ہیں آپ میں برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے ہوتے 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 وہ قوت اتنی سٹرونگ ہو جاتی ہے کہ کسی وقت آپ کی کوئی بڑی خواہش بھی اگر پوری نہ ہو تو آپ پہلے سے اس غم کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں ورنہ انسان ایسا بن جاتا ہے کہ اس میں برداشت کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے اور ایک وقت انسان کی زندگی میں برداشت کرتے کرتے ایسا آتا ہے اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ غم پروف بن جاتا ہے جیسے یعقوب علیہ السلام ساری زندگی غموں میں گزری مگر ایک حرف بھی اللہ کا زبان سے شکایت کا نہیں آیا اللہ کے بارے میں ایک حرف بھی نہیں آیا تو ہمیں اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہشات پہ کنٹرولنگ کا جو سب سے بہتر طریقہ بتایا ہے وہ روزہ بتایا ہے اصوم جنہ فرمایا روزہ ڈھال ہے روکتا ہے آپ کو میں لوگوں سے کہتا ہوں جن سے گناہ نہیں چھوٹ رہے روزے رکھنے کا اپنے آپ کو عادی بناو دیکھو کیسے گناہ نہیں چھوٹیں گے ہر وقت کھاتا ہے ہر وقت زبان کی لذت ہے دیکھو انہوں صبح ناشتہ کر کے نکلیں گے آفس میں جا کے پھر چاہے پھر دو بسکٹ پھر ایک گھنڈے بعد ان کو کچھ چاہیے کوئی نسوات ڈال رہا ہے کوئی پان رکھ رہا ہے کوئی سونف کھا رہا ہے ابھر تمیز سے بیڑھا جاؤ تھوڑی دیرے یار پھر لنچ پھر لنچ کے بعد بھی گول ڈرنگ اور چاہے پھر اس کے بعد پھر شام کو کچھ چاہیے ان کو سمو سے بھی چاہیے اس کے ساتھ پھر بہت دیر سے کچھ کھایا نہیں ایک بسکٹ ہو جائے ہے بھئی یہ سونف رکھیوی ہوتی ہے وہ تھوڑا سا زبان کا ٹیسٹ چین پھر رات کو کھانا پھر سونے سے پہلے ڈاکٹر حکیم نے کچھ بتایا یہ کھا کے سو یہ تو شگر ہے رات کو آنکھ نہیں کھلتی ورنہ پھر اٹھ کے کچھ کھائیں گے تو جو خواہشات کا اتنا غلام بن چکا ہو جس کمبخ سے چار پانچ گھنٹے سبر نہ ہوتا ہو وہ شریعت پہ کیسے چلے گا وہ حقوق کیسے حقوق اپنے اور اللہ کے اور مخلوق کے حقوق ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا بلکہ اپنے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے اپنے حقوق کیا ہیں اپنی صحت بنانا اس میں بھی جب تک آپ کی کنٹرولنگ پاور نہیں ہوگی مضبوط اس وقت تک آپ اپنی صحت کو بھی مینٹین نہیں رکھ سکتے ہمارے ایک دوست ایک ورشوب کرواتے تھے بڑی اچھی مثال انہوں نے دی ایک صاحب کی انہوں نے اس پہ LED پہ تصویر دکھائی اتنے موٹے نا کپا ان کو کسی کمپنی میں جوب لگ گئی بڑی اچھی منیجمنٹ کی بڑے خوشکوش آکے اپنے اببا کو بتایا کہ اببا میں اتنے لوگوں کو اب سنبھالوں گا سعودی عرب میں تھے وہ بڑی اچھی جوب لگی اور اتنے لوگ لوگوں کو میں سنبھالوں گا اس کے اببا نے بولا تو اپنے موہ کو تو سنبھال نہیں سکتا اتنے لوگوں کہاں سے سنبھالیں یہ موہ دیکھ تیرا کہاں جا رہا ہے بلکل صحیح کا کہ بھائی تو اپنے موہ کو سنبھال سکتا اپنی تون کو نہیں سنبھال سکتا تو تو ہزاروں لوگوں کو کہاں سے سنبھالے گا وہ دل پہ لے گئے بعض دفعہ اببا کی نصیحت بیٹوں پہ اثر کر جاتی ہے ورنہ عام طور پر اببا سے زیادہ فضول معذرت کے ساتھ بچوں کے لیے گھر میں کوئی شخصیت ہوتی نہیں ہے بچوں کا خیال ہوتا ہے یہ کما کے کھلانے کی مشین ہے اور خان سامہ معذرت کے ساتھ چلتی بلتی آج کا لبا کی مارکیٹ میں بلکل بھی نہیں ہے جو نئی نسل کی جو ریپورٹیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو لہذا کسی آدمی پر باپ کی نصیحت اثر کر جائے تو میں کہتا ہوں اس کے ہاتھ پہ بہت ہو جا ہوا بہت نیک آدمی اببا نے کچھ کہا اور اس کی سمجھ میں آ گیا دوست سمجھائیں تو سمجھ میں آتا ہے باپ کی نصیحت آج کل سمجھ میں ہی نہیں آ رہی اببا نے کہا کہ تُو اپنا موہ تو سمجھ نہیں سکتا تُو کمپنی کیا سمجھ لے گا یہ دل پہ لے گئے پھر انہوں نے اپنے سکیچول دیکھا کہ میں کتنے برگر کھاتا ہوں کتنے پراتھے پھوڑتا ہوں کتنی کولڈرنگ انہوں نے کہا آج سے میں نے اس موہ پہ کیا کرنا ہے یہ جو اللہ نے نقشہ دیا ہے نا گول اور باڈی بھی کیا ہو گئی تھی وہ انہوں نے دو کھوپڑی اٹھا گئے یہاں فٹ کر دو تو بھی ٹھیک ہے جس طرف سے دیکھو ٹوٹل سے بھی زیادہ ٹھیک ہے تو خیر انہوں نے پھر ایکسرسائز شروع کی کھانے پینے پہ کیا کیا کنٹرول پراتھے مراتھے چھوڑ دی کنٹرول کیا کھانے پہ اور اللہ کی قدرت کے ایک سال کے اندر اندر آدھے سے زیادہ مارکیٹ سے وہ شاٹو ہے لوگ کہنے باقی کہاں ہیں لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا ڈاکٹروں نے کہا کہ دس سال شگر کو آپ نے آگے دھکیل دیا ہے آپ کو شگر رونے والی تھی چشمہ اتر گیا اتنے موٹے چشمے لگے ہوئے تھے چشمہ اتر گیا صحت خاندانی ہو گئی تو اپنے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی انسان کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے تو اللہ کی حقوق اور مخلوق کے حقوق کہاں سے ادا ہوں گے سب سے ادا تو اپنا خیر خواہ ہوتا ہے تو اس لئے اللہ نے ہمیں رمضان دیا کہ بہت کھا لیا بہت پھوڑ لیا صبح ات چائے پھر وہاں جا کے گھٹکا پھر وہاں جا کے سگرٹ پھر وہاں جا کے چائے میں ڈپوٹو ہوگے کھا رہا ہے پھر سمو سے وہاں سے پھانک لیے پھر شام کو ایک بھکی لے کے بیٹھا ہوا ہے یہ نا حضم کرنے کے لیے رائزک کے مریض میں نے دیکھے ہیں ہر کھانے سے پہلے رائزک کھا رہے ہیں تو اب تو یہ دوائیں ایسی ہو گئی ہیں ہمارے کھانے کا جز بن جائیں گی تھوڑے دنوں میں یہ جو ہے نا یہ جو حضمے کی دوائیں ہیں تھوڑے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بحیث بھی یہی دینا شروع کر دے گی مجھے لگ رہا ہے کھیتوں سے یہی اگنا شروع ہو جائیں گی اللہ کہیں گے تم نے تم زیادہ شوق سے حاضمے کی دمائیں کھا رہے ہو تو ہو سکتا ہے یہ اگانا شروع کر دیں لوگ تو اتنا کھا رہے ہیں تو اللہ نے حکم دیا کہ جو سب سے لذیذ خواہش ہے انسان کی باڈی کی دو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں ایک زبان کی لذت اور ایک خواہشات سیکشوال ڈیزائرز یہ دو ریکوائرمنٹ باڈی کی ایسی ہیں جن کو برداش کرنا انسان کے لیے بہت مشکل جب یہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو اللہ نے رمضان میں دونوں چیزیں چھڑوا دی نہ روزے کی حالت میں زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو اور نہ روزے کی حالت میں پانی پی سکتے ہو نہ کھا سکتے ہو نہ گٹکا نہ سگرٹ نہ پان اور یہ دو چار دن کی بات نہیں ہے پورا مہینہ تم نے اس سکیجول میں گزارنا ہے تو اس کا بڑا مقصد کیا ہے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھو لیکن ہم اتنے ڈھیٹ ہیں اتنے ڈھیٹ ہیں ہم کہتے ہیں اللہ تو نے سہری سے لے کے افطاری تک چھڑوا دیا افطاری کا ٹائم آنے دے بس تو آنے دے آنے دے خالی ایسے آستی نے چڑھا آنے دے خالی اور جو پورا مہینہ روزہ رکھوایا چاند نظر آنے دے عید کے دن میں نے تجربہ کیا ہے اگر آپ تھوڑا سا بھی زیادہ کھالو بدزمی ہو جاتی ہے کیوں میدہ ایک مہینہ بھوکا رہ کے اچانک اتنا برداشت نہیں کرتا یہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں تجربہ بھی ہے یعنی آپ کی خوراک رمضان گزرنے کے بعد آٹومیٹیکلی کم ہو جاتی ہے وہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں پھر بھی تھوڑ سے پیٹ خراب کرتے ہیں اکثر لوگوں کا عید کے دن پیٹ خراب ہوتا ہے حالانکہ گوڈ نے آپ کو اللہ نے آپ کو گفت دیا کہ اب آپ کا میدہ سکڑ گیا ہے اب تھوڑا تھوڑے میں پیٹ بھج جائے گا ہم کہتے ہیں نہیں